پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لئیہ کے شہری مہنگائی کی نئی لہر سے خوف زدہ تیر کی قیمتوں میں بارہ روپے اضافے کو مسترد کر دیا وزیر آسن عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ مسید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے آمیر علی آوان سے جی آمیر جی بلکل حکومت کی جانب سے پیٹرولیم کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح در پہنچ چکی ہے یہاں پہ جو شہری موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بڑا ظلم کر رہے ہیں عمران خان بڑا ظلم کر رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا مٹی کا تیل اور بھی مہنگئی بڑی کر رہے ہیں بہت ظلم کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گا عوام کا عوام بچاری مر رہی ہے مہنگئی کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کم کنٹرول کریں گے پتہ نہیں کب کریں گے ایک سال ان کے حکومت کر رہے گیا ابھی mesma نہیں کنٹرول کر رہے یہ پس پس اتنا کچھ کہیں گے یا تو مہنگئی کا کنٹرول کریں یا استیفہ دے دیں استیفہ شاید دیتے تو نہیں ہے دے دیں اگر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو پلٹا بول لو چاہے سیدھا بول لیں چاہے ہم تڑپ لیں چاہے پھڑک لیں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے تبدیلی جیسے سب کے ساتھ ہے ویسے ہمارے ساتھ ہے اب چیخ رہا چیخوں پکار کرنے سے کیا ہوگا نہ ہماری صحیح آواز عمران خان تک پہنچے گی نہ ہمارے ساتھ کوئی کام ہوگا غریب آدمی ہیں جہاں دس کھا رہا ہے وہ پانچ کھا لے گا جہاں پانچ کھا رہا ہے وہ پکار جائے گا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے بس عمران خان کو کیا 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 کی اٹھا نہیں اٹھا اٹھا لے گئی جاتا تو چینی نہیں اٹھتی غریب بچوں کی بیماریوں کا بھی ساتھ ہے گھر کے قرائے بھی ساتھ ہیں کیا کرے گی غریب عوام جی یہاں پہ جو شہری موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عام عوام کو ریلیف دے تاکہ وہ آسانی سے زندگی گزار سکیں آمیر آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا